آپ کو کیا آ رہے؟ مجھے آ رہے ہیپی فیش کیوٹیو فیش کیوٹیو فیش آج صبح لاہور میں بہت خوبصورت اور تھنڈا موسم ہو ہوا تھا اور فاطمہ کو بارش بہت پسند ہے لیکن آج تک میں اس کو ڈائریکلی رین میں نہیں لے کے گئی تھی میں نے سوچا آج اس کے خواہش پوری کری دیتے ہیں ہم دونوں چلے گئے چھت پر صبح میں نے فاطمہ کو نہلا دیا تھا لیکن میں نے سوچا کہ کپڑے شپڑے جو ہے وہ میں بعد میں چینج کرواؤں گے تاکہ ایک دفعہ وہ گندے کر لے بارش میں اس کے بعد آج میں نے کونے کونے میں سے صفائی کروائی کیونکہ آنٹی جو ہیں وہ کورنر شوڑ جاتی ہیں صفائی کے ساتھ ساتھ ہی میں نے فاطمہ کی کپڑے بھی نکال لی ہیں اور آئینو کے شوٹس لڑکوں والی ہیں لیکن یہ اتنی یوسفول ہیں اس کے نیچے جو بٹن جانا اس کی وجہ سے باہر اگر آپ کہیں گئے ہو تو بچے کو چینج کروانا بہت ایزی ہو جاتے ہیں اور آنسلی میں فاطمہ کی شاپنگ موسلی بوائز سیکشن سے کرتی ہوں مجھے وہ ہی کپڑے پسند آتے ہیں مجھے بلکل بھی گلیٹر والے اور پھولوں والے کپڑے نہیں پسند لیکن آج جو اس نے فراغ پہنی ہے وہ بہت کیوٹسی تھی ہائی کرو ہائی میرے دن کا سب سے مشکل اور بار بار کیا جانے والے کام ہوتا ہے فاطمہ کے ہینڈ واش کروانا اور پتہ نہیں کون سے بچے ہوتے ہیں جن کو پانی پسند ہوتا ہے فاطمہ کو تو پانی بلکل بھی نہیں پسند میں بہت مشکلوں سے اس کو شاور دلاتی ہوں اور مزے کے بات ہے کہ پہلے کچھ منس میں تو میں نے اس کو بلکل بھی شاور نہیں دیا میری مدللو یا میری ماما ہی اس کو نہ لاتی دی ایون جو فرسٹ فورٹی ریز ہیں میں نے کبھی اس کا پیمپر بھی چینج نہیں کروایا تھا لیکن اب الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے سب کچھ آ گیا ہے اور آفسری کرنا بھی پڑتا ہے اپنے بی بی کے کام تو بندہ بڑے شوق سے کرتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کون سا لوشن یوز کرتی ہیں فاطمہ کے لیے تو میں ساری پروڈکس آلموس ساری پروڈکس نا وہ نیکسٹن کی یوز کرتی ہوں آج کل گرمی ہے تو میں اس کو لوشن نہیں لگاتی موسیلی باورڈر ہی لگاتی ہوں کیونکہ لوشن سے بڑا چپ چپ ہو جاتا ہے لیکن آج میں نے اس کو لوشن لگا دیا کیونکہ بارش ہوتی تو موسن تھوڑا اچھا تھا اور رسلی میں پہلے جانسن یوز کرتی تھی لیکن میں نے لوگوں سے اس کے بہت بیڈ ریویوز سنیں جب سے میں نے نیکسٹن یوز کرنا شروع کیا اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے مطلب کہ کچھ چیزوں کے فریکرنس ہوتی ہے بڑی تیز کہ بچہ آپ کے پاس آئے تو اگدم آپ کو خوشبو آئے یہ بلکل بھی ویسی نہیں ہے اس کی فریکرنس بلکل مائل سی بی بی لائٹ جیسے آپ کے پاس کوئی نیوبورن بی بی آئے تو اس کے ایک مزے کی خوشبو ہوتی ہے بلکل ویسی ہے نہ بہت تیز نہ بہت ہلکی بس اچھی اچھی اور پیاری پیاری سی اور جب فاطمہ چھوٹی تھی تو نیکسٹن کے ہاتھیں کولونز آپ بڑے بچوں کو بھی لگا سکتے ہیں اب میں اس کو پاورڈر لگا دیتی ہوں لیکن پہلے اس کے کپڑوں پر وہ سپری کر کے تب اس کو کپڑے پہناتی تھی اور اتنی پیاری خوشبو آتی تھی اس کی مجھے لگتا ہے کہ اب تو بہت سے لوگوں میں اویرنس بھی آگئے کولونز وغیرہ کے بارے میں لیکن بہت سے لوگوں کو اب بھی بھی نہیں پتا تو میری ریکمینڈیشن پر آپ نیکسٹن کے کولونز یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے فاطمہ کی جی بال بھی بنا دی ہیں میں سچ کوئی ہیر سٹائل دو نہیں بنایا لیکن میں نے دو پنس لگا دی ہیں اور بھائی فاطمہ تو اتنے میں بہت خوش ہے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں فاطمہ کے آج کے ڈریس کی فل لک چلو 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 نیچے ہم لیٹس کو بائی بے کرتے ہو سب کو بائی بائی اللہ حافظ ریڈی شیڈی ہو کر ہم لوگ آ گئے تھے نیچے بارے پورشن میں کیونکہ میری مدنی لاغ نیچے ہوتی ہے اور میں بھی سارا دن پھر وہیں پر رہتی ہوں ہماری ویسے تو جوائنٹ فیملی ہے کہنے کو لیکن ہے چار لوگوں کی کیونکہ میری ہسپنٹ جو ہیں وہ ان کا کوئی بھائی نہیں ہے اور جو میری سسٹرز ان لوگ ہیں ان کی شادی ہوئی ہوئی ہیں تو اس لیے میں سارا دن اپنی مدنی لاغ کے ساتھی ہوتی ہوں ہم لوگوں کی بورننگ بھی کافی اچھی ہے یہاں پر میں نے اپنی مدنی لاغ اور ہسپنٹ کی بھی چائے بنائی اپنے ساتھ اور ساتھی فاطمہ کا ناشتہ ریڈی کر دی ہے آئینو کے چائے بہت کاری لگ رہی ہے لیکن فاطمہ کے ناشتے میں میں باقی دور ڈالتی ہوں آج کیونکہ موسم بہت اچھا تھا تو ہمارا موڈ ہو گیا فرائز بنانے کا لنچ میں میں نے بنا لی تھی فرائز اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی چیز بناوں اور سارے انگریڈینٹس موجود ہوں تو آج چارٹ مسالہ ہی نہیں تھا باہر اتنی بارش ہو رہی تھی تو میں نے کسی کو بھیجا بھی نہیں اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں نے اس کے اوپر تکہ مسالہ ڈالا تھا یہ نا میری اور میری سیسے ان لوگ کی ایک سیکرٹ ریسپی ہے کہ ہم لوگ فرائز کے اوپر تکہ مسالہ ڈال کر کھاتے ہیں اور وہ اتنے مزکہ لگتا ہے خیر فرائز کھانے کے بعد اب آتا ہے مین کام آج فاطمہ کے علماری سیٹ کرنی تھی جو کہ بہت دنوں سے بڑی ہی رف پڑی ہوئی تھی ہر کچھ دنوں کے بعد میں فاطمہ کے کبرٹ سیٹ کرتی رہتی ہوں پھر بھی اس کا حال یہی ہو جاتا ہے تو آج میں نے سوچا کہ میں آپ لوگ اس سے شیئر بھی کرتی ہیں کیونکہ اس علماری کے بارے میں بہت سے لوگ مجھ سے کوسٹن بھی کرتے ہیں اور میں پہلے آپ کو دکھاتی ہوں کہ کبرٹ کا حال کیا ہوا ہے اس میں یہ جو میں نے شوپرز رکھے ہوئے یہ کہیں نہ کہیں میں نے چھوٹے موٹے کپڑے جو ہیں وہ الگ الگ کر کے پہلے سے رکھے ہوئے تھے لیکن ان کو کمپلیٹی الگ کرنا ابھی باقی ہے تو پھر فرسٹ اوال میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ باہر نکال لیں اس تائم پر فاطمہ سو رہی تھی کیونکہ اگر وہ جاگری ہوتی نا تو میں کبھی بھی کچھ کام نہیں کر سکتی تھی اس کو بتائے کہ یہ اس کی کبرٹ ہے اور اگر میں اس میں سے کوئی چیز نکالتی ہونا تو اس کو ہوتا ہے بس اس کو واپس رکھو یا پھر مجھے پکڑا دو چیزیں نکالتے نکالتے مجھے یہ چھوٹو سے شوز ملے جو ایک بار میں نے فاطمہ کی جب وہ پیدا ہوئی تھی نا تو اس کی باسکٹ کے اوپر لگائے تھے یہ میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھے ہوئے اور میں نے فاطمہ کی چھوٹی چھوٹی ہر چیز سنبھال کر رکھے ہیں میں آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی اور ما شاء اللہ فاطمہ شاید فرس بی بی ہے ہماری گھر تو اس کے اتنے کپڑے اتنے کپڑے ہیں اس کبرٹ کے علاوہ ہماری نیچے والے پورشن میں اس کا اتنا سمان پڑھا ہے اتنا ہی سمان تقریباً وہاں پڑھا ہوا ہے اور میری ماما کے گھر بھی اس کے اتنے کپڑے پڑھیں کہ مجھے لے جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑھتی یہ دیکھیں میں نے فاطمہ کی فرس دوت سیلیبریشن کیلئے خود سے بنایا تھا اور یہ میں نے ابھی تک سنبھال کر رکھا ہوا ہے یہ بالکل نیو ہے ایکچولی مجھے لگتا ہے کہ فرس بی بی کے آپ ایک ایک چیز ایک ایک چھوٹی موٹی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی سنبھال کر رکھتے ہو میں نے فاطمہ کی سوکس سے لے کر ان کے ڈبے تک سنبھال کر رکھے میں اتنی زیادہ ایموشنلی اٹیش دو ان چیزوں سے پھر سارا سمان باہر نکالنے کے بعد میں نے گیلا کپڑا لیا اور اندر سے اس کے ساری صفائی کر لی اس کا بڑھ کوئی اتنی کلیننگ کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس کا میٹیریل بلکل پلاسٹک ٹائپ ہے اس کے اندر اس طرح سے شیلفز بنی ہوئی ہیں یہ دو شیلفز میں نے اکٹھی کیا کیونکہ مجھے اوپر والی سپیس چاہیے تھی اوپر ہینگر کے لیے روڈ لگی ہوئی ہے اچھا مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے گریدی اور اس کی پرائس کیا ہے تو جب فاطمہ پیدا ہوئی تھی تو ہم نے یہ شہال مارکٹ میں کافی بڑی دکان ہے بی بی لینڈ کی نیم سے وہاں سے پرچیز کی تھی ان کے پاس کافی سارے ڈیفرنٹ ڈیزائنز تھے ہمیں یہ والا پسند آیا تھا اور اس کی پرائس ہے ٹونٹی سیون ٹھاؤزن اس میں ایک چھوٹی والی بھی آتی ہے لیکن یہ فول سائز تھی ابھی میں نے باہر سے کلین نہیں کیا میں آپ کو بعد میں باہر سے بھی پوری کلین کر کے دکھاؤں گی اس کی اوپر اس طرح سے اوپر دو ڈورز لگے ہوئے کیبنٹ بنا ہوئے اور نیچے فور رارز ہیں جن کے اندر اچھی خاصی سپیس ہے یہاں پرچی سارا سمان جو میں نے باہر نکالا تھا اس کو میں نے بیٹ پر اکٹھے کر لیا اور یہ اتنی ساری چیزیں ہو گئی تھیں مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایک الماری میں اتنا سمان پڑا ہوئے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ سارا سمان نکال لیتے اور آپ سوچتے ہو کہ اب میں اس کو سمیٹوں گی کیسے تو آج میرے ساتھ بلکل یہی ہوا اور مجھے یاد آیا کہ ایک اور الماری میں بھی فاطمہ کے کپڑے پڑے ہوئے تو ایچی اس کے بابا کی کپڑ ہے اور اس میں بھی اس کا سمان پڑا ہوئے اس نے ہمارے کھر کی ایک ایک کونے میں اپنی جگہ بنائی ہوئے یہاں سے بھی میں نے فاطمہ کا سمان نکال لیا کہ اب سمیٹی رہی ہوں تو پھر سارا اکٹھائی کر لیتی ہوں ابھی نہ پیکنگ کرتے کرتے میں آپ کو ساری فاطمہ کے چیزیں دکھاؤں گی کہ میں کس طرح سے اورگنائز کرتی ہوں اور کون کون سے چیزیں ایسے دی جن کا مجھے بلکل فائدہ نہیں ہوا اور کچھ چیزیں ایسے دی جو مجھے لگتا ہے کہ بہت فائدہ مند ہیں اور میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گی ورسٹ فال یہ والا رومپر ہے جو کہ ونٹر میں میں فاطمہ کو پہناتی تھی آگے چل کر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل ویڈیو دکھاتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ سٹارٹ کہاں سے کروں یہاں پر میں نے اس کے ونٹر کے کپڑے الگ کر لیے ہیں اور ایکچلی یہ وہ کپڑے ہیں جو ونٹر میں بھی چل جاتے ہیں اور ابھی جیسے ایسی والا موسم ہے تو اس میں بڑے اچھے رہتے ہیں ابھی جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ایک سلیپنگ بیگ ہے جس کا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کنٹری میں لوگوں کو اتنا نہیں پتا بہت سے لوگوں نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا تو یہ میں نے پلشمنگ کے ویب سائٹ سے آرڈر کیے تھے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس بہت سارے سلیپنگ بیگ ہیں میں آپ کو سارے ون بائی ون دکھاتی ہوں ایک تو یہ اس کے پرائیم والا سلیپنگ بیگ ہے یہ اتنا ہیلففل نہیں رہا تھا کیونکہ یہ پیراشوٹ میٹیریل ہے اور بچے کو رات میں نہ چٹ چٹ ہوتی ہے اس سے اب جو میں آپ کو سلیپنگ بیگ دکھا رہی ہوں یہ بلکل پرفیکٹ ہے اس کا میٹیریل بلکل کورٹن کا ہے اور اس طرح سے اس کے آگے درمیان میں زپ لگی ہوئی ہے نیچے سے بلکل بند ہے اس میں نہ ڈفرنٹ سائزز مل جاتے ہیں یہ سکس منس ٹو ون یئر ہے ابھی بھی فاطمہ کو پورا آ جاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے بیبی کو ایسی میں لٹھاتے ہونا تو اس کی کمر پر کہیں سے بھی ہوا نہیں لگتی بازو اس کے باہر ہوتے ہیں تو وہ فیڈے وغیرہ ایزیلی ہولڈ کر سکتا ہے اور اس کے سائٹ پر ایجسمنٹس بھی ہوتی ہیں ابھی یہ چیزے میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے فاطمہ کا چھوٹو سا بوڈی سوٹ ملا یہ بوڈی سوٹ میں تب لے کر آئی تھی جب مجھے پتہ چلا تھا کہ میرے ہاں بیبی گرڈ ہونے والی ہے اور ماشاءاللہ یہ اتنا چھوٹو سا لگ رہا تھا جب فاطمہ کو میں پیناتی تھی نا تو تب یہ بھی کھولا ہوتا تھا تو پھر سارے جو نیوبورن والے کپنے ہیں ان کو میں نے الگ کر لیا باری باری اگر میں آپ لوگوں سے نیوبورن ایسنشلز کی بات کروں تو ایک سٹارٹنگ میں آپ کو سوڈل لینا چاہیے مجھے اگر فاطمہ کی کوئی ویڈیو ملی تو میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اس میں فاطمہ بہت سکونسس ہو جاتی تھی اگر آپ کے پاس سوڈل نہیں ہے تو پھر آپ بچے کو ریپ بھی کر سکتے ہیں کسی دوپٹے میں لیکن یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ بچے کو باندھ کر سلاتے ہیں تو وہ زیادہ دیر تک سوتا ہے اور سارٹنگ میں اس کو بڑا سیف فیل ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنی ماما کی بلکل پاس ہوں اسی طرح جو پیسے فائر ہوتا ہے فاطمہ تو پیسے فائر نہیں لیتی لیکن فرس سکس منس میں میں نے اس کو دیا تھا اور سائنس کے ایک ورڈنگ بھی فرس سکس منس میں بچوں کو اس طرح کی چیزیں دینی چاہیے جیسے سوارڈل پیسی فائر داکہ اس کو اپنی ماما کی ہونے کا احساس ہوتا رہے ان چیزوں کی وجہ سے ایک سنڈروم ہوتا ہے سڈن انفینٹ ڈیتھ سنڈروم جس کا چانس کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اس سنڈروم میں پتہ نہیں چلتا کہ بچے کو کیا ہوئے اور بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے سٹارٹنگ میں تو سائنس کے ایک ورڈنگ اور ہمارے پرانے بزرگوں کے ایک ورڈنگ بھی جب یہ بھی پیدا ہو جاتے تو فرس فیو ڈیز میں یا فرس فیو منس میں آپ کو اس کو ایسا محول دینا چاہیے جیسے محول سے وہ آیا ہوتا ہے تاکہ اس کو ڈر نہ لگے تو یہاں پر باری باری کر کے میں نے ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈرارز میں سیٹ کر دیئے اور باہر سے بھی میں نے کر لیا کپرٹ کو ساف تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کس طرح سے سارا کچھ سیٹ کیا ہے جو ایک شیلف میں نے اتاری ہوتی اس کو میں نے ابھی بھی نہیں لگایا کیونکہ مجھے اوپر والے پورشن میں سپیس چاہیے تھی ہینگرز میں میں نے سارے وہ کپرے سیٹ کر لیا جو تھوڑے سے فینسی ہیں اس کے علاوہ ڈرارز میں میں نے ایک ٹراؤزرز والا سیکشن بنا دیا تھا جس میں میں نے سکرٹس وغیرہ اور باقی سب بھی رکھ دیا تھا اور جو نیچے والی ڈرارز ہے اس کے اندر میں نے ساری شرٹس فروکس کمیزیں وہ سب رکھ دیا تھا ڈرارز اتنی کلین لگ رہی تھی کہ مجھے یقینی نہیں آرہا تھا کہ یہ فاطمہ کی ڈرارز ہیں اور ایک ہفتے بعد ان کا پھر وہی حال ہو جانا ہے نیچے والی جو ایک ڈرار ہے اس کے اندر میں نے ایک پورا بیگ رکھا تھا چھوٹے کپروں کا بنا کر اور ایک میں جیسے میں نے بتایا تھا وہ رومپرس وغیرہ رکھ دیا ہے اور جو سلیپنگ بیگس ہیں ان سب کو ایک بیگ میں کر کے رکھ دیا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جو فاطمہ کے بیبی سیٹس آئے تھے اس کے جتنے بھی بیگس ہیں وہ میں نے سنبھال کر رکھے تھے ان سب میں اب میں فاطمہ کے فروکس اور فینسی کپڑے رکھ دیتی ہوں اس میں نیٹ والی بھی ہوتے ہیں اور یہ ٹیشو والے بیگس بھی ہوتے ہیں اس سے جو وائٹ کپڑے ہیں وہ تو خراب نہیں ہوتے اور جو باقی آپ کے فینسی ریسز ہیں ان کے بھی موٹی وغیرہ خراب نہیں ہوتے جب تک میں نے یہ ساری علماری سیٹ کی تھی اتنی دیر میں فاطمہ میڈم تو اٹھ گئی جلدی جلدی سے میں نے اپنا بیڈ شیٹ بھی سیٹ کر لیا فاطمہ اٹھ جائے نا تو میں کوئی کام نہیں کر سکتی وہ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے میں کوئی ڈک ہوں اور یہ میرا بیبی ہے جو میرے پیچھے پیچھے آئے جاتا ہے آج کا تو ایک ولوگ ہی تھا میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں ویڈیو بناوں گی لیکن مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ میں ایک فل ڈیٹیل ویڈیو بناوں جس میں میں سارے بیبی کی چیزیں دکھاؤں کیونکہ میرے پاس بہت ساری انفرمیشن ہے جو میں شیئر کر سکتی ہوں ولوگ پسند آئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائیکن شیئر بھی کر دیجئے گا کل ملتے انشاءاللہ اللہ آفیس رننن کرلو خوش ہو جاؤں ماما کو خوش ہو کر دکھاؤں فاتیما فاتیما خوش ہو جاؤں چلو نکچے چلیں